اسلام علیکم فرنڈز welkom to 2021 and welkom in our channel magic fingers آج کی یہ ویڈیو بہت special ہے کیونکہ یہ اس سال کی پہلی ویڈیو ہے کپڑے سلائی کروانے سے پہلے ہمیں کپڑے کو شلنگ کرنا چاہیے اور ہر قسم کے کپڑے کو ڈیفرنٹ طریقے سے شلنگ کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو فور ٹائپس اوف شلنگ بتاؤں گی کہ کیسے ڈیفرنٹ فور ٹائپس کے جو کپڑے ہیں وہ شلنگ کیسے کیا جاتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس یہ پیس ہے یہ ہے کارٹن کا کارٹن کی شلوار ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو شرٹ ہے وہ چکن اور کارٹن میں مکس ہے تو فرنٹ سب سے پہلے ان کی تیہ کو کھول لیں گے کپڑے کی تیہ کو کھول لیں گے اور اچھے سے کھول کے پھر اس کو ون بائی ون جو ہے وہ شلنگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے شلنگ کرنا ہے یہ فل ڈریس ایک ہی کلر کا ہے تو ہم اس کو ایک ہی جگہ پہ ڈپ کریں گے پانی میں اور ایک ہی جگہ پہ شلنگ کریں گے کیونکہ اس کا لائٹ کلر ہے اور اس کا ایسا خطرہ نہیں ہے کہ اس کا کلر دوسرے کپڑے پہ چڑ جائے گا اس کا جو پرنٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی اترنے والا نہیں ہے سو اس کو ایک ہی جگہ پہ شلنگ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس لون کا سوٹ جس کی شرٹ تھوڑی ڈارک ہے اور ٹراؤزر لائٹ ہے لائٹ کلر میں ہے سو اس کو جو ہے ہمیں الگ الگ گیلا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کلر میں خطرہ یہ ہے کہ لائٹ کلر کی اوپر ڈارک کلر نہ چڑ جائے سو اس کو ہمیں الگ سے گیلا کرنا پڑے گا ٹراؤزر کو الگ سے اوپن کریں گے اور گیلا کر دیں گے اور پھر شرٹ کو بھی اسی طرح اوپن کریں گے اور اس کو بھی گیلا کر دیں گے تو گیلا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب تھوڑا سا گیلا کرنا ہے بلکہ اس کو پانی میں اچھی طرح ڈپ کر دینا ہے اور پھر گھنٹا آدھ گھنٹا اس کو گیلا رہنے دینا ہے بہت زیادہ دیر بھی گیلا نہیں رکھنا کچھ ڈریسز کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور کچھ کو تھوڑا کام تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کو کتنا ٹائم چاہیے اب تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارا چکن کاری کا سور تو اس کو ٹراؤزر دیکھیں آپ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور شرٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے مطلب کی شرٹ میں ڈیفرنٹ کلرز آ رہے ہیں اور ٹراؤزر کا ایک ہی کلر ہے ڈارک ہے تو اس پہ خطرہ یہ ہے کہ ٹراؤزر کا کلر شرٹ پہ نہ چلا جائے تو اس لیے اس کو بھی الگ الگ پانی میں بھگونا پڑے گا اور کتنی دیر بھگونا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم لوگ فرس ڈریس جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو شرنگ کریں گے یہ دیکھیں پہلے ہم نے چکن والا پیس جو ہے وہ ڈالا ہے یہ پل ایک ڈریس ہے ٹھیک ہے چکن بھی اس میں آ جاتا ہے اور کٹن بھی یہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ ٹراؤزر اس کو بھی اس طرح اچھے سے پانی میں ڈپ کرنا ہے کچھ چکا پہ اکثر ہم نیا کپڑا جو ہوتا ہے وہ ہم جب گھیلہ کرتے ہیں تو بھگوتے ہیں وہ فل گھیلہ نہیں ہوتا تو اس سے کپڑا شلنگ صحیح نہیں ہوتا تو کپڑے شلنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اچھے سے شلنگ کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے کھول کے اور اچھے سے اس کو بھی ڈپ کر رہے ہیں اچھے اچھے سے ڈپ کریں تاکہ یہ کپڑا صحیح سے شلنگ ہو جائے ایک ہی دفعہ شلنگ ہو جائے پھر آپ پریس کر کے کٹنگ کروائیں اور جس سائز جس سائز کا ڈریس بنوائیں وہ بالکل اگزیکٹ آئے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن کاری کا سوٹ یہ اس کپڑے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح جلدی سے گھیلہ نہیں ہوتا اس کو پانی میں ہم لوگ بھگوئیں گے اور اوپر سے پریس کریں گے تاکہ اس کے اندر پانی بلکل صحیح سے چلا جائے یہ دیکھیں اس کو ہم دبا رہے ہیں تاکہ پانی صحیح سے اس کے اندر جائے تو اس کو ٹائم لگتا ہے گھیلہ ہونے میں سو اس لئے اس کو ہم لوگ دبا رہیں گے جلدی سے یہ گھیلہ ہو جائے اور بلکل اگزیکٹ شلنگ ہو جائے اس کی شرٹ الگ سے اور ٹراؤزر الگ سے ہم لوگوں نے گھیلہ کیے اور کیونکہ ٹراؤزر پر سے رنگ اترتے کہ یا دیکھیں اس کی اوپر سے کتنا کلر ڈراؤزر رہا ہے کچھ ہمارے دریس ایسی ہوتے ہیں جو تھوڑے ڈارک اور تھوڑے لائٹ ہوتے ہیں تو ہم نے کھلے برتن میں گھیلہ کرنا ہوتا ہے بھگونا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کھلے برتن میں بھگویا بالتی میں نہیں بھگویا اس کی کھلے برتن میں کیا ہے کیلر کی نفی پر لائٹ elektron Mars erций پردا آجائے تو اسی طرح چکن کاری کی جو شیر تھی اس کو بھی ہم نے اسی طرح بھگویا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے بالٹی میں بھگو دیئے کیونکہ اس کا ایک ہی کلر ہے تو اس کا کلر اترنے کا آئی در اتر ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا تو اس لیے جو جس میں ڈیفرنٹ کلر ڈریس میں آ رہے ہوں اس کو الگ سے اور کسی کھلے برتن میں بھگونا چاہئے اور آفٹر دیٹ ان کو اچھے سے نچوڑ کے ہم لوگوں نے تار پہ ڈال دیا ہے نچوڑ کے اچھے سے جھاڑ کے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور سلبٹیں نہ رہیں اور بلکل سیدھا کپڑا ہو اور اس کی جو نیچے والے سائیڈ ہوتی نا لیئر وہ بلکل ایکول آنی چاہیے تاکہ کٹنگ کے ٹائم ایشو نہ ہو تو شیلنگ کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ سکڑ نہ جائے چھوٹا نہ ہو جائے جب آپ سٹیچ کرتے ہیں اور ویڈاوٹ شیلنگ سٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا کپڑا سکڑ جاتا ہے اور وہ کپڑا جس سائز کے مطابق آپ نے بنوایا ہوتا ہے اس سے کافی چھوٹا ہو جاتا ہے سو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کپڑے کو شیلنگ کریں اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو شیلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ وہ کپڑے تھے جن کو شیلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیسے شیلنگ کرنے ہیں اب اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاوٹ ہو کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ بہت سے فرنڈز نے شیلنگ کا طریقہ پوچھا تھا سو میں نے آج ان کو بتا دیا آپ لوگوں کو جو بھی پوچھنا ہو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی ڈیزائن سیکھنا ہو تو بھی پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ آج کے سال کا پہلا دن ہے تو اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اس سال اور ہر بیماری ہر مسئلے سے دور رکھے اللہ پاک اس کرونا کو اہم ناری زندگیوں سے نکال دے اور ہماری زندگیاں بہت آسان بنا دے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بہت خوش رکھے اور صحت والی زندگی دے آمین سم آمین شکریہ بہت خوش رکھے